موسیقی 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 بیجی پی سب سے زیادہ نشانہ جو ہے وہ سادھ رہی ہے سب سادھا سوال جو ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ آخر کسانوں کی قرض معافی کہی تھی اس کا کیا کیا تو آپ نے سمجھے راجستان میں بیجی پی کی چنانوی مدد جو ہے وہ کیا کیا ہے اب ایسے میں ویدھان سبت چنانو کو لے کر اُلٹی گنتی بھی شروع ہو گئی ہے نیرواچن آیوک جلدی چنانو کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے جس کو لے کر سبھی راجتیک پارٹیاں جو ہیں وہ چنانوی تیاریاں زور شور سے کر رہی ہیں اور پردیش میں مکھی بیپکشی بیجی پی پریورتن سنکل پیاترہ نکال کر گہلوس سرکار کی کمیوں کو گنانے میں لگتال لگی ہوئے تو وہیں بیجی پی کو مات دینے کے لیے کانگریس نے بھی خاص رلنیتی بنائی ہوئے راجستان کی جنتہ کے لیے بھی یہ امتحان سے کم نہیں ہے کیونکہ جنتوں کو پانچ سال کے لیے ایک بار پھر اپنے نیتہ کو چننا ہے اور اس مہا سمر کے شنکنات سے پہلے ایک سال میں نووی بار پردھان منتری نریند مودی راجستان کے دورے پر پہنچ ہوئے جہاں انہوں نے بیجی پی کی پریورتن یاترہ کے سماپن پر بشیش کاری کرم میں ہنکار بھری سی ایم گہلوت کے گھر جیپور میں کہا کہ گہلوت سرکار نے یہاں کی یوہاں کے پانچ مہتفور سال برباد کر دی ہے اس لیے گلابی نگری کی جنتہ نے تھان لیا ہے کہ کانگریس سرکار کو ہٹائیں گے اور بیجی پی کو واپس لائیں گے آج ہم اسی چننابی مودے پر کریں گے چرچہ لیکن اس سے پہلے پی ایم مودی جب آج وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کچھ کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں برشتہ چاریوں پر قدم اٹھانے چاہیے اگر نہیں اٹھانے چاہیے کڑی کاریوائی کرنی چاہیے اگر نہیں کرنی چاہیے اس دیش سے برشتہ چار کو ختم کرنا چاہیے اگر نہیں کرنا چاہیے ساتھ یوں تین طلاق کے چلتے مسلم بہنوں کے ساتھ انیائے کئی پیڑیوں سے ہو رہا تھا امید کی کوئی کیرن نہیں دکھتی تھی لیکن ہر بہن کے آنسو پہنچنے کی اچھا شکتی کے کارڑ ہم تین طلاق کے خلاف کانون لائے اس کانون سے لاکھوں بہنوں کو نیائے ملا ہے میرے پریوار جنو کانگریس کی کبھی نیت نہیں تھی کہ وہ دیش کی مہلاؤں کو شکت کریں جو کانگریسی آج مہلہ آرکشن کی باتیں کر رہے ہیں یہ کام وہ تیس سال پہلے کر سکتے تھے جب جب موقع ملا تب کر سکتے تھے لیکن سچا یہ ہے کہ کانگریسی کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ مہلاؤں کو تیس پرتیشت آرکشن ملے تو گہلوت کے گھر سے پی ایم مودی نے آج کئی گارنٹیوں کا اعلان کیا ہے اور سیدھا سیدھا وہ ایک جگہ کہتے بھی نظر آئے کہ مودی اپنے آپ میں ایک گارنٹی ہے اور پی ایم کی دہاڑ اس بار کس کی سرکار یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ پردھانمتی نریند مودی جس طریقے سے پہنچے اور جس طریقے سے روڈ شون کا ہوا اس کے بعد انہوں نے کانگریس پارٹی پر جم کا نشانہ سادھا سیاسی گھماسان میں انٹری ہوئی آج پردھانمتی نریند مودی کی کیونکہ بیجے پی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی لیکن وہی کانگریس پارٹی جو ہے وہ بھی لگتار یہ کہہ رہی ہے کہ جنتہ کیلئے اتنا کام کیا ہے کہ چاہے کوئی بھی آجائے جیت ہماری تیہ ہے لیکن وہی جس طریقے سے گہلوت کے گھڑ میں دیش کے پردھانمتی نریند مودی گارنٹی دیتے ہوئے نظر آئے ان گارنٹیوں کا جنتہ پر کتنا اثر ہوتا ہے یا پھر جنتہ ان گارنٹیوں کو کیسے سچ مان کے چلتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی حالکہ جب آج پردھانمتی نریند مودی پہنچے وہاں پر تو ساتھ میں وسندرہ راجے بھی نظر آئیں کیونکہ وسندرہ راجے جس پریورتن سنکلپ یاترہ کے سماپن کے موقع پر پردھانمتی نریند مودی پہنچے تھے اسی پریورتن یاترہ سے کئی جگہ پر دوری بناتی بھی نظر آئیں تھیں اور اسی پر ہم کریں گے چرچہ ہمارے ساتھ بیچو پینیتا اٹل خندیل وال جی جوڑ چکے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ساتھیں ساتھ پریادرشی بھٹناگر جی جو کے پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کی وہ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آپ دونوں بہمانوں کا نیوز دنیا پر بہت بہت سواگت ہے ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر سنیل سچیلا شرما جی بھی یہاں پر موجود ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم جو ہے رکھ کرنا چاہیں گے یہاں پر کانگریس پارٹی کا پریادرشی جی آپ دراصل کانگریس پارٹی سے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پردھان منتی نرین بودی آج جیسے پہنچے کتنی اثر دار ان کی سارا روٹشو کی بات کر لیں یا پھر ان کے سمبودھن کی کر لیں کانگریس پارٹی ڈری بھی ہے کیا دیکھئے جو آج کا استطیق تھی وہ آپ سے چھپی نہیں ہے سب سے پہلے تو آدرنیہ مودی جی آج راجستان آئے انہوں نے جو بات ان کی اندرونی بات دبی چھپی ہوئی تھی وہ آج انہوں نے جگ جائر کر دی جس سے کی ساری جنتہ کو پتا چلے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اندر اندر پوری ڈیوائیڈڈ ہے انہوں میں فوٹ ہے انہوں نے ایک نجر اٹھا کے بھی وسندرہ راجستان آئے کو دیکھا تک نہیں نہ کسی ابھیبادن کا جواب دیا اور سارے نیتا بولے پرانتو وسندرہ راجستان آئے سندیہ جی کو بولنے تک کا موقع نہیں دیا گیا جبکہ شاید موڈی جی یہ بات بھول گئے کہ جس سمیں موڈی جی مکہ مندری تھے اسی اس دوران وسندرہ راجستان آئے سندیہ بھی مکہ مندری تھی اور دو بار مکہ مندری رہ چکی ہیں اور راشتری اپاد جکشیں ہیں تو آپ یہ ساری استطیق ہے دوسری چیز انہوں نے جو بولا آج موڈی جی نے تو موڈی جی کو بولنے سے جو بھارتی جملہ پارٹی ان کا نام پڑھا ہے وہ کوئی غلط نہیں ہوا آدھرینی موڈی جی نے جتنا بھی سمیں لیا وہ اپنی پارٹی کے بارے میں بولا پر انہوں نے جنتا کو کیا دے کے گئے یا جنتا کو کیا دینے آئے یا بھارتی جنتا پارٹی کا ویزن کیا ہے وہ نہیں بتایا کانگرس پارٹی کا سیدھا سیدھا آروپ ہے کہ پردھان منتیر نرین موڈی آ جائے لیکن جنتا کو کیا دے کر گئے صرف اپنی پارٹی کا بخان کر کے چلے گئے دیکھیں ایسا نہیں ہے جنتا کو انہوں نے بہت کچھ راہ دکھائی ہے انہوں نے بلکل اسپسٹ کہا کہ راجستان میں انڈسٹلائیزیشن نہیں ہوا ابھی آپ بات کر دے تھے اس سے بکاس کی لیکن یہ بات کر رہے ہیں الگ طریقے سے یہ کیول بی جی پی کی کمیات انہوں نے کوشش کرتے ہیں ان کے پاس کچھ کے پاس کچھ نہیں ہے آج موڈی نے اسپسٹ کہا کہ بیروزگار لوگ جتکی تکلیف تھی ستر لاکھ بیروزگار لوگوں کو ان لوگوں نے ان کے پریواروں سے چھڑ چاڑ کی پیپر لیگ کیے انہوں نے اسپس کیا کہ ان برستاچاریوں کو بی جی پی کی سرکار آتی ہیں تو نہیں چھوڑے گی اسی بی کے 3560 افصاروں کو پکڑا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا تو بی جی پی برستاچار پر آکرامک ہے بھائیلا اوٹ پیڑن پر آکرامک ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لائن آرڈر فیل ہے جہاں لائن آرڈر فیل ہوتا ہے وہاں انویس پر نہیں ہوتا انہوں نے اس کا بھی چکر کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر ہم پہلے تین اکانومی کے اندر آنے کی چیستہ کر رہے تو راجستان کو اپنا یوگدان دینا ہوگا تو بہت کچھ ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا بی جی پی کیا کرے گی یہ کیون کمیاں دیکھنے یا گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں باقی ان کے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں ان کی اپنی لڑائیاں دیکھیں پایلیٹ کہنے ہوتا چاڑے چاہتے ہیں وہ نہیں نجر آتا جو جنتہ کو گمراہ کیا ورنہ کیسے ہو جاتے ہیں دس لاکھ اپنا دیکھ کیسے ہو جانا تیس اچار سے زیادہ مینہ اپیڈل ہو جانا دو لاکھ سے زیادہ مینہوں کی کیس تو اپنا یارت میں درچ ہے تو یہ چیزیں یہ دیکھتے لیے اپنی گربہ میں جاکتے کہ انہوں نے کیا 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 ہے یہ بہت ساری کہہ رہے ہیں جملہ باجی جملہ باجی یا جادو گھری تو یہ دکھاتے ہیں ان کے مکہ منتری کا نام ہی جادو گھر رکھ رکھا ہے مانی کی واسپکتہ سے دور ٹھیک ہے ہمارے سار ریزیٹنٹ ایڈل سنیل جی بھی جڑا گئے ہیں ان کا بھی رکھ لے سنیل جی آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس دورے کو پردھانویتی نرید مودی کے ساتھی ساتھ جو انہوں نے حملہ ور ہوئے وہ کانگریس پارٹی پر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے کانگریس پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ مہیلاؤں کے سمبان کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی مہیلہ کی اندیکھی کر دی اسٹیج پر منچ پر واسندرہ راجی کو وہ سب نہیں دیا اندھر جو بی جے پی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو اصل مودے تھے وہ ہی ہم کی نانی کیلئے گئے تھے بات کرتے ہیں اس میں جنتہ کو تو میسیز دیتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ خاص کر اس سمیے پر راجستان میں جو ان کے کارے کرتاؤں کو ان کے نیتاؤں کو ان کے جتنے بھی چناو میں جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو انہیں ایک ارجہ پردان کرنی تھی ان کو انہوں نے ان کو ایک انرجی پردان کرنی تھی اور جو شب دنوں نے کہا کہ میرا نام ہی گارنٹی ہے اصل میں وہ جنتہ کے لیے تو شبد تھا ہی تھا اس کے علاوہ جو کارے کرتا ابھی گھروں سے نہیں نکلے ہیں چناو کو دیکھ کر یا کسی کھیمے باجیم پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ بتانے کی بات تھی کہ ہاں میرا نام ہی گارنٹی ہے آپ لوگ چناو لڑیے میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا اور وہ ان کو بہت سارے مدیے دے کر جاتے ہیں لیکن کانگریس پارٹی سے اہنکار کا نام دے رہی ہے کہ اتنا بھی اینکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی پارٹی تو پوری ختم ہی کر دی بیجے پی کا نام لیتے یا پارٹی کا نام لیتے تو شاید بہتر ہوتا کہ ہر جگہ صرف موڈی موڈی جی نہیں دیکھیں اس سمیہ پر یہ ٹرین چل گیا ہے اگر آپ راجستان میں جا کر دیکھیں تو راجستان میں اب کی بار یا چوتھی بار کانگریس سرکار کی ہو جا ہے چوتھی بار گہلوت سرکار ہے مہنگائی راہت تیم کہ جتنے بھی پوسٹرز ہیں جتنے بھی پیکٹس ہیں ان سب پر کیول مکھی منتر اشوگ گیلوت کا نام ہے اور گیلوت سرکار کے نام سے جانا جا رہا ہے اور گیلوت جی بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بار میں واپس آؤں گا اور ہم لوگ سرکار بنے گا تو یہ ٹرین چل چکا ہے کہ جو نیتا اس سمیہ پر کام کر رہا ہے اور جس کی نام پر ووٹ آ رہے ہیں وہ اسی کے نام سے بات کی جاتی ہے موڈی سرکار تو پچھلے دو بار سے بھی ہمیشہ موڈی سرکار کے نام سے ہی ہوا ہے اور موڈی جی نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ اس بار کا چناؤ راجستان میں ہم کسی کو لیڈر نہیں بنائیں گے کسی کو سی ایم نہیں بنائیں سی ایم کا چہرہ ابھی گوشت نہیں کریں گے میرے چہرے پر چناؤ لڑا جانا ہے تو ٹھیک ہے وہ اسی طریقے سے ان کا پچھار کا شیلی ہے اور اسی طریقے سے پچھار کرتے ہیں پریدرشی جی سیدھا سیدھا پی ایم موڈی نے آج ایک نیا نعرہ دیا اور وہ کہتے ہوئے نظر آئے اس نعرے کے تحت کانگریس سرکار کو ہٹائیں گے اور بی جی پی کو واپس لائیں گے کتنا دم کانگریس پارٹی دیکھ رہی اس نعرے میں جنتہ پارٹی کے اس بڑا درباگے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس سے بڑا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس میں درباگے کیا ہوگا دوسری چیز ساڑھے چار سال کے اندر اور موڈی جی کے نو سال کے اندر آپ نے کبھی بھی انہوں کو یہ کہتے دیکھا کہ ہمارا ویزن یہ ہے ہم آپ جنتہ کے لیے یہ دیں گے یا ہم یہ کر کے دکھائیں گے یہ صرف واقعہ بھارتی جنتہ پارٹی والے کانگریس کو کوسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے ہیں ان کے پاس میں کوسنے کے لیے ایک دوسری بات سب سے بڑی سمجھ سے کیا ان کے پاس مددہ کریٹ کرنے کا ہے ان کے پاس کوئی مددہ کریٹ نہیں ہو رہا ہے اس لیے موڈی جی کو لے کر آئے ہم کو کہتے ہیں یہ انڈیا علاینس کو کہتے ہیں گھمانڈیا علاینس جبکہ آپ دیکھ لیجئے بھل بھولا پن ہے اس کی امتحاں ہو گئی آپ دیکھ لیجئے کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی کی بھی گارنٹی ہیں یہ وہی موڈی جی ہیں جنہوں نے کہتا آپ کمل پر ووٹ دیں گے وہ ووٹ موڈی کو پڑے گا اس سے بڑا بڑا ٹھیک ہے اٹل جی ایسا ہے کہ سچ میں مددیا غائب ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ بچا رہے ہیں لہٰذا لازمیں ہوتا ہی ہے کہ موڈی کے نام پی پورا چنا ہو جاتا ہے جلدی سے ایک لین میں چواب کتم کیجے گا اٹل جی آپ بلکل اس پاس دیکھئے کہ مہیلہ آرکشن بیل کون لیا انت میں ایک بیجے پی نے بنایا جی ایسی کون ان لوگ یہ لوگ بہت بولتے رہے لیکن نہیں لاپایا جی ایسی کس کون لیا موڈی جی لائے ون ریک ون پینشت کون لیا موڈی جی لائے چندریاں کس نے بہجا امپورٹ کس نے کیا ویسائلے اپنے فائٹر پلین کس نے بنایا موڈی جی نے بنایا اٹل جی آپ کی چھاؤں گی بس کی کمی اٹل جی پریہ درشیر جی آپ کا بہت بہت شکریہ سونل جی آپ کا بہت بہت شکریہ دراصل کس کا ہوگا راجستان یہی سمجھے کہ ہم کوشش کر رہے تھے فلانک چھوٹو سبریک بنے رہیے نیوز انڈے کے ساتھ